موسیقی تو بھئی ایک بات کی تو مجھے بہت زیادہ خوش ہی ہے کہ یہ جو ہمارا ویگ گوزر ہے وہ سکسس ہو گوزر ہے کیونکہ جو ہم نے چیلنج کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے اور آٹھ ویڈیوز ہم نے پچھلے آٹھ دنوں میں اپلوڈ کر چکے ہیں موسیقی اور یہ آخری ویڈیو کا نہیں ہے پر میں ایک دن کا اس میں گیپ رکھوں گا کیونکہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا پھر آنے والے جس ویڈیو پر میں کام کر رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے کافی زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے اس ویڈیو کے لئے مجھے شوٹنگ کرنی ہوگی اس کے لئے سکرپٹنگ کرنی ہوگی پلیننگ ایڈیاز وغیرہ سب کچھ کرنا ہوگا کیونکہ جو ویڈیو آنے والی ہے وہ کافی جھکاس آنے والی ہے اور اس ویڈیو کی پرموشن کے لئے جو میں ویڈیو بناؤں گا مطلب جس جگہ پہ میں شوٹ کے لئے جاؤں گا تو اس جگہ کی ویڈیو یا پھر بے ہائنڈ دہ سینٹ جو میں بناؤں گا تو وہ اپلوڈ کیا کروں گا جو کہ دو دن بعد مطلب ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بعد وہ ویڈیو حیق کرے گی تو وہ جو مین ویڈیو ہے اس کے لئے مجھے شاید ایک ویگ بھی لگ سکتا ہے یا پھر دو ویگ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ مجھے ساتھ میں کام بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھے یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر کچھ سکون کے لئے ریسٹ کے لئے بھی ٹیم نکالنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں ایک دن کا گیپ چاہیے ہوگا مطلب ایک دن ہم نکالیں گے چاہیں گے شوٹنگ کے لئے تو دوسرا دن تھوڑا بہت ہم ایڈیٹنگ پہ لگا دیں گے تو پلیننگ پہ لگا دیں گے اور جو ویلوگ ہم کریئٹ کریں گے جو ویلوگ ہم بنائیں گے اس کو ایڈیٹنگ کریں گے تو دوسرا دن ہمارا اس میں لگ سائے گا تو مجھے یہاں سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا تھوڑی چیزیں ایکسپلور کرنی ہوگی تو بہترین جو شوٹنگ ہوگی یا پھر ایڈیٹنگ ہوگی وہ ایک ہائی لیول کی ہوگی اور فور کے یا پھر پائیف کے میں شوٹ کی جائے گی اس کے لئے مجھے ٹائم کی کافی ضرورت ہوگی کیونکہ جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے جو میں نے کچھ ایکوئرمنٹ لیا ہے وہ صرف اور صرف میں اسی ویڈیو کے لئے ایکوئرمنٹ لیا تھا یہ ویڈیو صرف ایک نہیں آئے گی تو بہت ساری ویڈیوز ہیں گی جو میں ابھی بنا رہا ہوں اس پلیننگ کے مطابق جو ویڈیو ابھی کریئیٹ کی جائے گی تو ویسے بہت ویڈیو ہیں گی اس جیسی پھر ٹائم تو بہت لگتا ہے لیکن پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے گا وہ کیسا آئے گا مطلب جب پروڈیوز ہو جائے گی تو ہمیں کیسے دکھائی دے گی سارے پیسے اسی کے ہی ہوتے ہیں بھائی صاحب تو یہ جو بھائی صاحب والی بات ہے ابھی میں ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یا پھر اس سے پہلے یہ میں زیادہ بولتا ہوں یا پھر اس یوٹیوبر کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھائی والی ویڈیو میں ڈال کے آئے مطلب بھائی والی بات لے کے آئے مجھے نہیں پچا لیکن یہ جو لفظ ہے تو بھائی یہ مجھے بہت زیادہ پسند دیا تو پہلے میں بولتا تھا تو یار کیسے گزر رہی ہے زن کی تو یار سٹوری کچھ یوں ہے تو ہم وہ ہی پرانے والا اپنا سٹیل استعمال کریں گے دوسرے سٹیل کو بھی نہیں کریں گے تو یہ تو بس ایسے ہی ریالٹی ویڈیو ہے تو اس میں جو ہے ہم ڈیلی کے ویڈیو میں کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو دوسرا ٹپیک تھا وہ ہے ڈیم لیکس ٹیم لیکس ہماری ویڈیو میں بہت زیادہ جو ہے کریٹی ویڈی دکھاتے ہیں کافی زیادہ ہماری ویڈیو کو مطلب ایک خوبصورت بناتا ہے مطلب جب آپ پریڈیوز ویڈیو کرتے ہیں تو ٹیم لیکس کا ہونا بھی ضروری آج کل ویلاؤگز میں کافی زیادہ ٹیم لیکس استعمال ہو رہے ہیں میں کافی زیادہ ویلاؤگر کو دیکھ چکا ہوں یا پھر جو باہر کے ویلاؤگرز ہیں جیسے مطلب گورے ہو گئے تو ان کی ویڈیوز میں کافی زیادہ ٹیم لیپس استعمال کی جاتے ہیں یا پھر ایران بھائی ہو گئے جو بھی ہے لیکن ٹیم لیپس ویلاؤگ کے لیے بہتے ہیں تو کچھ ٹیم لیپس میں نے لیا ہے وہ آپ دیکھیں کچھ پرانے ٹیم لیپس اگر میرے پاس ہے میرے کمپیوٹر میں اگر میں ہو سکا تو ابھی دو نواز سے میں ہم ریکار میں ڈال کے وہ بھی ڈال دوں گا تو پنکھا باند ہے گرمی کافی زیادہ ہے جتنی ویڈیو بھی بنی آباد اتنی کافی ہے تو مجھے دیجئے اجازت فی ایمان گرمی کافی ہے مجھے دیجئے